ہلو دوستو ویلکم بیک ٹوور چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئی ڈی سی ریٹ ویکنسی کی جو کی ہریانہ کے اندر آ چکی ہے جس میں چھے پرکار کے پدوں پر ویکنسیز آئی ہوئی ہیں تو ویڈیو کے معدام سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کون کون سے پوسٹ پر یا کون کون سے پد پر یہ ویکنسیز آئی ہیں کیا کیا اس میں کوالیفکیشنز مانگی گئی ہے کیا سیلری سٹرکچر رہنے والا ہے اور کیا سیلیکشن پروسیجر رہنے والا ہے تو ایک ایک کر کے ویڈیو کے معدام سے ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس جانکاری کو جاننے کے لیے تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کے کنٹینٹ کو ضرور ویڈیٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہنے والا ہے تو آئیے زیادہ سمینہ لیتے ہوئے کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اوفیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں آپ دیپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دیپارٹمنٹ ہے وہ ہے سواستہ ویبھاگ سواستہ ویبھاگ کا جو کاریالیس سیویل سرجن ججر کی طرف سے یہ ایڈورٹائزمنٹ جاری کیا گیا ہے سواستہ ویبھاگ کی طرف سے یہ ایڈورٹائزمنٹ جاری کیا گیا ہے ہریانہ کے ججر جلے میں یہ ویکنسز آئی ہوئی ہیں سارے کی ساری انوبند آدھار پر ہیں مطلب ڈی سی ریٹ پر یہ ویکنسز ہیں اور جو نیشنل ہیلتھ میشن ہے ہریانہ کا اس کے انڈر یہ ویکنسز کو جو ہے فیلپ کیا جانا ہے سٹارٹنگ میں پیورلی اون کونٹریکٹ بیسز انیسلی اپ ٹو اکتیس مارچ 2022 یعنی کی ایک سال بھی آپ نہیں کہہ سکتے پورا تو اکتیس مارچ 2022 تک کے لیے یہ نیوکتیا کی جا رہی ہیں جو کی بعد میں ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ اندھا ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے تو کون کون سے پد ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اگر ہم نیچے سے بات کریں تو کلینیکل سائکولوجسٹ کی پوسٹ ہے ایک پوسٹ ہے یہاں پہ اس میں جو سیلری رہنے والی ہے سولہ ہزار نبی روپے پر منت آپ کو سیلری ملے گی اس کے بعد ہے سائکیٹریسٹ کی ایک پوسٹ ہے اس میں سیلری رہے گی بہت زیادہ سیلری ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار پر منت اس کے بعد ہے اکاؤنٹ ایسسٹینٹ کی پوسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیلری بارہ ہزار پانسو روپے پر منت ملے گی بلوک آسا کوڈینیٹر یعنی کی جو آسا ورکر جیسے ہوتے ہیں اسی طرح آسا کوڈینیٹر کے نام سے ایک پوسٹ ہے یہاں پہ جس میں سیلری رہنے والے ساتھ ہزار پانسو اسی اس کے بعد ہے پیڈیٹریسٹین کی دو پوسٹ ہے یہاں پہ ایک تو ہے ججر کے اندر اور ایک ہے بہادرگڑ کے اندر تو یہ دونوں ہی پوسٹ جنرل کیٹیگری کے لیے ہیں اس میں سیلری رہنے والی ہے ایٹی تھاؤزنٹ پر منت تو یہ اس طرح سے چھے ویکنسز آئی ہیں چھے پرکار کے پدوں پر ویکنسی ہے جو بھی وہاں پہ کروایا جائے گا یہ ابھی اس میں کلیرلی مینسن نہیں ہے کیسے آپ کو سوٹ لیسٹ کیا جائے گا اور آپ کا پروفیسنسی ٹیسٹ بھی ہو سکتا وہاں پہ یا پھر انٹرویو بھی ہو سکتا تو اس کی دیٹ یہاں پہ مینسن کی گئی ہے 29 جون دو جار اکیس ان سبھی ویکنسز کے لیے 29 جون دو جار اکیس کو آپ کا جو ٹیسٹ اوپلیک انٹرویو جو بھی کنڈکٹ کروایا جائے گا وہ ہونے والا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کی اس کی qualification کیا کیا مانگی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اگر ہم بات کریں qualification کی clinical psychologist کی تو یہاں پہ post graduate degree in psychology مانگی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں psychiatrist کی تو اس میں md in psychiatrist equivalent degree مانگی گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں account assistant کی اس کے لیے become اگر آپ نے کیا ہوا 55% mark سے تو آپ apply کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک سال کا اس میں post qualification experience بھی مانگا گیا ہے اس کے بعد ہے ہماری block asa coordinator کے اگر ہم بات کریں تو bachelor degree اگر آپ نے کی ہوئی ہے art کے اندر having optional subject or sociology psychology or rural development آپ کے پاس optional subject تھا اور آپ نے graduation کی ہوئی ہے تو آپ اس post کے لیے apply کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں ایک سال کا experience بھی مانگ گیا ہے community mobilization یا related field activities میں تو آپ کو preference یہاں پہ ملنے والی ہے اس کے بعد district asa coordinator ہے ایک تھا ہمارا block asa coordinator ایک ہے district asa coordinator ہے اس میں master's degree مانگ گئی ہے psych sociology یا social work یا پھر rural development اور public administration کے اندر ساتھ میں دو سال کا experience بھی یہاں پہ مانگا گیا ہے pediatrication کی جو post اس میں mbbs کی degree یہاں پہ مانگ گئے ہے pha diploma in pediatrics تو آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں تو اس طرح سے qualifications دی ہوئی ہیں سب post کے لئے اس کے بعد اس کے لئے apply کیسے کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو جو nrhm شاکھا ہے یا nrhm branch ہے civil sergeant ججر کے office میں تو وہاں سے آپ کو اس کا عویدن پتر لینا ہے اور اس کو لے کے آپ 19 june 2021 کو شای 4 بجے تک اس کو جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو دی گئی date ہے جیسے 29 june date دی گئی ہے اس میں آپ کا seren test computer test tally test لیا جائے جو بھی جس post کے لئے یہاں پہ mention کیا گیا ہے اور ان test میں 40% marks کم سے کم آنے چاہیے اگر 40% marks سے آپ کم آتے ہیں تو آپ کو ایوگ سمجھا جائے گا اگر کوئی ججر کا ستھائی نیواسی ہے تو اس کو پراتمکتہ دی جائے گی اگر experience ہے جیسا کس میں مانگ گیا ہے تو اس ریگروٹمنٹ کی جا رہی ہے تو وہیں پہ آپ کی جوب لگنے والی ہے تو یہ basic details ہیں اس DC rate بھرتی کے بارے میں آپ سمجھ آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی query ہے کسی بھی post کو لے کر تو آپ comment سیکشن میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں and I'll try to